کلین بلکنگ کے ہمارے پاس کچھ سٹیپس ہیں آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کلین بلکنگ کیا ہوتی ہے اگر آپ ان سٹیپس کو فالو کرتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ اپنے گول کو اچیو کر لیں گے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جب بھی اگر آپ کا گول جو ہے فیٹ لاس ہو ویڈ گین ہو لین بلکنگ ہو درٹی بلک ہو تو آپ اپنے گول کو جو ہے سپیسیفائی کریں آپ کا ایک گول ہونا چاہیے موسیقی ایک بلکنگ کے بارے میں اور بلکنگ جو ہے آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں بلکنگ کی ٹائپس کے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کرنے والا ہوں اور ابھی تک اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اسے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے انشاءاللہ مزید انفرمیٹیو ویڈیوز ہم آپ کے لئے لاتے رہیں گے ہم بات کریں گے سب سے پہلے کہ بلکنگ کیا ہوتی ہے میں بھی شاید آپ کو نہ پتاؤ کہ اصل میں بوڈی بیلڈنگ میں بلکنگ ایک ٹرم ہے سب سے پہلے ہم بلکنگ کے بارے میں بات کریں گے کہ بلکنگ کیا ہے اور اس کی کتنی ٹائپس ہیں اور آپ کو جو ہے وہ کیسے بلکنگ کرنی چاہیے بلکنگ کی کون سی ٹائپ جو ہے وہ بہتر ہے تو بلکنگ ایکچولی میں ہمارے پاس جب آپ کیللی سرپلس میں جاتے ہیں جب زیادہ کیللیز کنجوم کرتے ہیں مینز کے جب آپ وہ فوڈ جو ہیں وہ کنجوم کرتے ہیں جن میں کیللیز زیادہ ہیں اور کیللی ڈینس پوڈ جو ہیں وہاں آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کو بلکنگ کہتے ہیں بلڈر حضرات چون کے اس کو جو ہیں وہ اپنے آف سیزن میں یوز کرتے ہیں تو آف سیزن جو ہے وہ بلکنگ کیلئے ہوتا ہے اور جس میں آپ جو ہیں جتنا بلکنگ میں ایکچولی آپ جتنا اپنے مسلز کو جو ہیں وہ گین کر سکتے ہیں آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بلکنگ جو ہیں اس میں کیللی سرپلس کی وجہ سے آپ اپنے مسلز کو جو ہیں زیادہ کیللیز کنجوم کرتے ہیں تو اس سے آپ کا جو بوڈی کے آپ کے مسلز جو ہیں ان کی سائز انکریز ہوتا ہے اور مسل کی سٹرنج جو ہیں وہ انکریز ہوتی ہے اچھا اب ہم بات کریں گے کہ بلکنگ کی ہمارے پاس کتنی ٹائپس ہیں ٹھیک ہے تو بلکنگ کی ہمارے پاس ایکچولی میں دو ٹائپس ہیں ایک کلین بلکنگ ہوتی ہے اور ایک ڈرٹی بلک شاید آپ نے سنا ہو کہ کلین بلک اور ڈرٹی بلک میں کیا فرگے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کلین بلک جو ہے جب آپ لیمیٹیڈ اماؤنٹ آف کیلیز کنجوم کر رہے ہیں جب آپ جتنی کیلیز جو ہیں وہ لے رہے ہیں اور اتنی اس حساب سے بند کر رہے ہیں تو ڈیٹ ایکچولی کارل لین بلکنگ اور جب آپ جو ہیں وہ ایکسیس اماؤنٹ میں کلینز کنجوم کرتے ہیں میں اس کی کلینز ڈینس فوڈ جو ہیں وہ آپ لیتے ہیں اور آپ جو ہیں مطلب جیسے فاس فوڈ ہوگئے ہیں پیزا وغیرہ ہوگئے برگر یہ چیزیں جب آپ کنجوم کرتے ہیں تو ڈیٹ ایکچولی کارل ڈرڈرٹی بلک ٹھیک ہے تو یہ جو ہے بلکنگ کی دوسری ٹائپس ہے اب میں آپ کو کیا ریکومنڈ کروں گا کہ آپ نے کون سی بلکنگ جو ہے وہ کرنی ہے کس کی طرف جانا ہے تو اگر دیکھا جائے تو ریسرچ بھی ابروب کرتے ہیں کہ جو کلین بلکنگ ہوتی ہے وہ آپ کے لیے زیادہ بینیفیٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں آپ کی لیمیٹڈ ہوتی ہے زیادہ ایکسس کیلیز آپ کے زوم نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی بوڈی پر جو ہے زیادہ فیٹ نہیں آتا تو اس کا ایک یہ بینیفیٹ ہے اور ڈرہ بیک یہ ہے کہ کلین بلکنگ جو ہے وہ اس میں آپ نے تھوڑا ڈائٹ ریسٹک رہتے ہیں تو آپ نے ڈائٹ کو جو ہے وہ فالو کرنا ہوتا ہے اور اررے گولر ڈائٹ جو ہے آپ فاس فوڈ بغیرے وہ جو ہے لیکن اس کا ڈرہ بیک ہمارے پاس یہ ہوتا ہے ڈرٹی بل کا کہ آپ کی بوڈی پر جو ہے وہ پھر فیٹ آتا ہے ٹھیک ہے آپ اس فیٹ کو پھر کم کرنے کے لیے پہلے بلکنگ کرتے ہو اس کے بعد پھر جو ہے اپنی بوڈی کو لین کرنے کے لیے آپ سادھ کارڈیو کرتے ہو اس فیٹ کو آپ کو کم کرنا ہوگے تو بینیفیٹ اگر دیکھا جائے تو کلین بلکنگ ہر ایک بندے کی اپنی چائز ہوتی ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو کلین بلکنگ زیادہ بینیفیشل ہے اس لیے آس سے کہ بوڈی پر اتنی فیٹ نہیں آتی اور یہ کہ آپ کی بوڈی کی ڈیفینیشن مسل کی ڈیفینیشن بھی اچھی اب ہم بات کریں گے کہ کلین بلکنگ جو ہے وہ کرنے کے لیے آپ نے کچھ سٹیپ کو فالو کرنا ہوگا اس سے پہلے چینل کو جو ہے ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ایسا ہمیں موٹیویشن ملتی ہے تو کلین بلکنگ کے ہمارے پاس کچھ سٹیپس ہیں آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کلین بلکنگ کیا ہوتی ہے اب وہ سٹیپس جو ہیں اگر آپ ان سٹیپس کو فالو کرتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنے گول کو اچیو کر لیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ جب بھی اگر آپ کا گول جو ہیں فیٹ لاس ہو ویڈ گین ہو لین بلکنگ ہو ڈرٹی بلک ہو تو آپ اپنے گول کو جو ہیں سپیسیفائی کریں آپ کا ایک گول ہونا چاہیے اگر آپ کا سپیسیفک گول نہیں ہے ٹھیک ہے آپ جو ہیں فر اگزامپل اگر آپ نے چوز نہیں کیا کہ میں نے کٹنگ کرنی ہے بلکنگ کرنی ہے تو پھر جو آپ اپنے ٹارکٹ کو اچیف نہیں کریں تو پہلی چیز یہ کہ آپ اپنے گول کو سپیسیفائی کر لیں کہ آپ نے کٹنگ کرنی ہے لین بلکنگ کرنی ہے ریڈی بلک کرنی ہے ٹھیک ہے پہلی چیز یہ دوسری چیز یہ ہمارے پاس یہا جاتی ہے کہ آپ اپنی کیلریز کو ٹریک کریں اپنی پروگریس کو ٹریک کریں دیکھیں آپ جم میں آتے ہیں آپ ایکسرسائز رگاتے ہیں آپ اپنی جو پروگریس اس کو ٹریک نہیں کر رہے تو آپ جو ہیں یوزلس ہے آپ کی ایفرٹس جو ہیں یوزلس ہیں کیونکہ آپ کو نہیں پتہ نہیں ہے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے پہلی چیز یہ کہ آپ اپنا ویکلی پلان بنا لیں کہ پر ویک میں نے اتنا ویٹ گین کرنے ٹھیک ہے اور آئیڈیل جو ویٹ گین ہے پر ویک کے حساب سے وہ آلموسٹ ون ایل بی ون ایل بی پوائن فائل سے لے ون ایل بی ویٹ اگر لین آپ گین کرتے ہیں پر ویک میں تو اگر آپ اس کو فالو کریں اگر آپ زیادہ گین ہو رہے تو آپ کے بوڈی پہ ایکس فیٹ آئے گا اور فیٹ پھر آپ کے لین بلک ہے اس کو پر ویک حساب سے ٹھیک کرنا آپ نے زیادہ کلیز کنزوم نہیں کرنے ٹھیک ہے یہ دوسری چیز ہمارے پاس جا رہتی ہے کہ اگر آپ کلیز بیلڈنگ کے لیے آپ کلیز سرپلس میں جانا ہے لیکن اتنا کلیز سرپلس میں نہیں جانا کہ آپ کی بوڈی پہ فیٹ آ رہتا ہے لین گین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بوڈی جو ہے وہ آپ اتنی زیادہ کلیز کنزوم بندہ 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 جو بندہ ہمارے پاس کر رہے بڈی کو جو خیلیز کر رہے بڈی کو شیئی کر رہے تو وہ اپنی شیئی شیئی میں رہتا ہے اس شیئی 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 کنزوم نہیں کر رہا تو اگر آپ زیادہ شیئی ہیں لین ہیں اور آپ کا مسئل نہیں ہو رہا تو آپ کی کلیز کنزوم نہیں کر رہے یا تو آپ کی اکٹیویٹی زیادہ ہے یا آپ کارڈیوز زیادہ کر رہے خود کھو تکھا رہے یا آپ کی ڈائیٹ کنزوم نہیں کر پہلی چیز یہ اور اس کے برقص دیکھیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ کھاتے ہیں اور زیادہ کھانے کی وجہ سے بوڈی پر فیٹ آتا ہے فیٹ آنے کی وجہ یہ ہے کہ جو کلیز سرپلس میں جا رہے ہیں آسان الفاظ زیادہ کھانا کھا رہے ہیں جب زیادہ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کی بوڈی میں ایسے فیٹ سٹور ہو رہے ہیں مثل بیلی ہو گیا بیگ ہو گیا آپ کے چیسٹ ہو گئے جب وہ سٹور آ آپ کی بوڈی میں تو جو ہیں وہ کر کے آپ جو ہیں وہ لین گین نہیں کر سکتے ایکٹیویٹی اور ریسرچ ہے کہ کارڈیو آپ کی کارڈیو ویسکولر ہیلپ کو اپروف کرتی ہے اگر آپ کی ہرٹ کی ہیلپ اچھی ہے تو آپ پرولانگ ٹائم کی لئے ایکٹیویٹی کر سکتے آپ زیادہ ٹائم کے لئے کوئی ایکٹیویٹی کر سکتے آپ زیادہ تھکیں گے نہیں ٹھیک ہے تو کارڈیو میں آپ رکومنٹ کروں گا کہ 20 سے 30 منٹ کارڈیو لازمی کریں اس سے ہو گا یہ کہ آپ لین مسل گین کرنا چاہتے ہیں باوڈی گین کرنا چاہتے ہیں آپ کی پیٹ پر فیٹ بھی زیادہ نہیں آئے گا دوسرا یہ کہ آپ کی باوڈی شیپ بھی اس دن کریں کارڈیو جس دن آپ کو لگے کہ اس دن میں نے ٹریننگ نہیں کرنا ہے اس دن کارڈیو لازمی کریں نیکس ہمارے پاس آجاتا ہے کہ آپ کو لین گین کرنے کے لیے باوڈی کو ریکاور ہونا لازمی ہے اگر آپ پر پر طریقے سے ریسٹ نہیں لے رہے ریکاور نہیں تو اس طرح آپ کا جو گول ہے وہ اچیو نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو اچیو کرنے کے لیے پروپر ایٹ آورز نین جو ہے وہ لازمی ہے ٹھیک ہے آپ پروپر نین لیں گے باوڈی ریکاور ہوگی دوسرے دن پھر جم جائیں گے ٹھیک ہے نئے پیشن کے ساتھ تب جا کے آپ کو ریزرڈ ملے گا سو میک شور ریس 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 کرنا نہ بولیں ٹھیک ہے آج جاتے ہیں کہ اگر آپ کی سٹرنڈ انکریز ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ جو ہیں اگر آپ کی سٹرنڈ انکریز نہیں ہو رہی تو اگر آپ جم جا رہے ہیں آپ لین بلکنگ کر رہے ٹھیک ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے مسل کو گین کر اگر آپ ہیوی ویٹ لفٹ کر رہے ہیں تو سٹرنڈ انکریز ہو رہی ہے سٹرنڈ کو انکریز کرنے کے لیے یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھ نہیں کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے ویٹ جو ہے وہ ہیوی لفٹ کر رہے تو اگر آپ ہیوی نہیں لفٹ کر سکتے تو میں بھی امید کرتا ہوں کہ یہ کچھ سٹیپس تے آپ کو سمجھ آئے ہوں گے آج تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں چینل پر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اللہ ملتے ہیں